تیلنگانہ کے ریاستی وزیر شریٹی حریش راہو نے آج زلے سدھی پیٹ کا دورہ کر کے وہاں کے مشہور کومیٹی طلاب کو تفریحی جگہ بنائے جانے والے کاموں کا جائزہ لیا رنگ روغن کیے جانے والے کاموں کا بھی انہوں نے معینہ کیا اور سبھی کو اس موقع پر کچھ احکامات بھی دیئے حیدر آباد کے جڑوان شہر سکھندر آباد میں واقعہ ملٹری کالج آف الیکٹرونکس اور میکانیکل انجنئرنگ کا کانوکیشن ڈے منایا گیا شہر حیدر آباد کے انڈیان اسکولہ بزنس کے دین شری راجندر کے شیواستہ اس تقریب میں مہمان خصوصی بنائے گئے انہوں نے انجنئرنگ ڈی ای نینٹی ایٹ کے ڈگریز تیویس کامیاب آفیسز میں تقسیم کیے جن میں مالدیو نارمی کے ایک آفیسر بھی شامل تھے تی ای ای ایس ٹوینٹی ایٹ یعنی ٹیکنیکل انٹری سکیم کورس کے سرٹیفیکرز بھی خریب بیالیس کامیاب آفیسز میں تقسیم کیے گئے اس موقع پر ملٹری اور سیویل ایڈمیسٹریشن کے خریب تین سو خاندان وہاں پر موجود تھے بین امی جاہدادوں کے سلسلے میں ملوث کیے گئے ریاست تلنگانہ کے سابقہ وزریالہ کے فرزن YSR کانگریس پارٹی کے صدر جگن مہن رڈی نے آج ہیدر آباد آ کر سی بی آئی کورٹ میں حاضری دی ہے ابھی کیس رو آدمہ ہے ارے صحیح بولے میاں یہاں تو ایچ سے لے کر شادی تک ومنز ویر، کٹس ویر، ہوزری، پانچ سو سے بھی زیادہ برینڈز ہیں یہاں پر اور منازہ آفورز بھی ناواب سے لے کر آلم پناہ تک سب کی پسند ہیں یہاں پر نہیں خرید ہوگئے تو مہنگا پڑے گا نیو برینڈ فیکٹری ایکزیبیشن روڈ آپازیٹ کیر ہاسپٹل مزم جہی مارکیٹ ہیدر آباد شاپنگ کا نیا آدھا صدر امریکہ ڈونالڈ ٹرم کے سارے دنیا کے ساتھ بدنام زمانہ اسرائیل کے جیروسلم کو صدر مقام بنائے جانے کے اعلان کے بعد سارے دنیا کی مسلم برادری احتجاجی صف میں آگئی ہے بھارت میں بھی اس سلسلے میں احتجاج کیا جا رہا ہے لہٰذا آج شہر ہیدر آباد کی شہرتی آفتہ دزگاہ جہاد و شہادت تنظیم کے لوگوں نے اس سلسلے میں احتجاج کرتے ہوئے دارو شفا کی جامعہ مزید میں نماز جمعہ کے دوران اسرائیل کے جھنڈے کو رہنتے ہوئے داخل ہوئے اور بتایا کہ دنیا حکمت عملی کو چھوڑ کر اب سچائیوں کو اپنانے آ جائے کیونکہ اسرائیل عملی طور پر برائیوں کی جڑ ثابت ہو گیا ہے جو سارے دنیا کے لیے نقصان دے ہے شہر ہیدر آباد کی جی ایچ ایم سی کے ہوتے داروں نے سوچ سرویکشن دوہزار اٹھارہ کے سلسلے میں آج ایک جائزہ اجلاس رکھا جس میں شہر کے تمام مذاہب کے لوگوں کے ساتھ ساتھ کچھ سوچ ایمبیسیڈرز نے بھی شرکت کی کل ہن مجلد سے اتحاد المسلمین کے صدر محترم اور حلقہ ہیدر آباد کے پارلیمانی ممبر نقیب ملد جناب بیلسٹر الہاج اسددی نویسی نے آج مغل پورا میں واقع پرنسس ایسرا ہاسپٹل میں چار کروڑ لگتی ایک سوٹھائیس سلائس ملٹی ڈیڈیکٹر رو سیٹی سکین اور چھے نئے ونٹی لیٹرز کا افتتح انجام دیا اور بتایا کہ یومیا ان کا دس ہزار چارج کیا جائے گا جبکہ کورپوریٹ ہاسپٹلز اس سلسلے میں یومیا اسی ہزار سے زائد چارج کرتے ہیں اس موقع پر اویسی گروپ آف ہاسپٹلز کے مینیجنگ ڈیریکٹر جناب الہاج اکبر اوپنی نویسی کے ساتھ ساتھ کئی مجلسی ایمیل ایز ایمیل سیز کورپوریٹرز اور ہاسپٹل کے بہت سارے اعلیٰ ہوتے دار بھی وہاں پر موجود تھے ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں ایک جانا پہچانا نام ایک ہی چھت کے نیچے تمام سہولیات سے آ راستہ ہاتھ قسم کی سرویس دستیاب ماہر ٹیکنیشنز کی نگراری میں ریپیٹس کی بھی سہولت استعمال شدہ مکمل پی سی اور لیٹ آپس پانچ تا چھ ہزار کے آفرس میں دستیاب علابہ عظیم سی سی ٹی بی کیامرے وغیرہ کی خدمات کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو پھر سوچنا کیسا آئیے آپ خدمت کا موقع دیجئے ہمارا پتہ ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز سیل سرویس ہول سیل اینڈ ریٹیل ویجنگر کالنی بیس سائیڈ ریان ہوتل ہیدرباد امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم کے جیروسلم کو اسرائیل کے صدر مقام بنائے جانے کے اعلان کے بعد ریاست تلگانہ کی سٹوڈنٹ اسلامی اورگنیزیشن کے نوجوانوں نے آج مہدی پٹنم چوراہے پر ایک زبردست احتجاجی مظاہرہ پیش کرتے ہوئے ریلی نکالنے کی کوشش کی اور اسرائیل اور امریکہ کے جھنڈے نظریاتش کیے لیکن پولیس نے فوراں وہاں پہنچ کر احتیاطی اقدامات کے نام پر کئی نوجوانوں کو گرفتار کر لیے ویسے نوجوان پورا من احتجاج کر رہے تھے جبکہ بزات خود امریکی سرزمین پر اس سلسلے میں کئی احتجاجی مظاہرے پیش کیے جا رہے ہیں ریاست تلنگانہ کے زلے ویخار آباد کی خومی شہرہ پر آج ایک سمنٹ کی لوڈ والی لاری میں اچانک آگ بھڑک اٹھی لاری کے ڈریور رفی نے بتایا کہ شاید شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ آگ لگی ہوگی جس نے سارے اگلے حصے کو جلا کر راکھ کر دیا فائر کے کچھ لوگوں نے وہاں پہنچ کر آگ کو خوابوں میں کیا شاک بڑی چیز ہے خوشیاں دور نہیں آلم پناہ کرییشنز خوش رہو آلم پناہ شیروانی ہاؤس خوبصورت لباس کی شان امدہ شیروانی اور پٹھانی کا ایک ہی مرکز جی ہاں آلم پناہ سب کی زبان پر ایک ہی نام آلم پناہ آلم پناہ خوب ہے جان بلند ہے میار ریواجی ملبوسات کا فیشن آلم پناہ سے زیادے کوئی نہ جانے ڈیزائنر شیروانی سوٹس پٹھانی کرتا پجاما اور کٹس ویر اپسلوٹلی ورل کلاس آلم پناہ بیسائیڈ چو محلہ پیلیس خلوت سکوائر ہیدر آباد کونٹاکٹ زیرو فو زیرو ٹو فور فائی زیرو ون فائی سکس فائی زلے بخار آباد میں ایمیل اے کارٹرز بنائے جانے کے حکومت کے فیصلے کے بعد وہاں پر تعمیراتی کام شروع کر دیا گیا تھا لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ اچانک بیچ سے ہی سارے ہی کام روک دیے گئے اٹھائے گئے پلرز میں درارے پر رہی ہیں اور لوہی کی شیخیں نمائع ہو گئی ہیں اور حکومتی ہودے دار جانتے بوچھتے اس جانب سے اپنی نظریں پھیر رہے ہیں بھائی جتنی بھی تعمیر ہوئی تھی اس میں عوام کا پیسہ ہی لگا تھا نا اگر عوامی پیسے کی یہ درگت بنتی ہے تو حکومت کی کارکردگی مشکوک ہو جاتی ہے ملکہ فرنیچر میاری فرنیچر کا دوسرا نام ملکہ فرنیچر بھر سبر سے آپ کی خدمت کرنے والی شخصیت فاروق اشرف کی پیشکش میاری آلہ اور بہترین کوالیٹی کا اس کا مکمل فرنیچر سٹ بیس سالہ وارنٹی کارڈ کے ساتھ حاصل کیجئے ملکہ فرنیچر روبرو والٹا خوٹل مغل پر آہد ربا ماہ ربیو الول کے مبارک موقع کے چلتے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی میلات کی محفلیں ساری ریاست تلنگانہ میں سجائی ہی جا رہی ہیں ابھی خبر ہے کہ ذلِ کڑنگل کی جیمعہ مزید میں آج بعد نمز جمعہ کل ہن سننی سٹوڈنٹس آرگنیزیشن کے لوگوں نے آثار مبارکہ آخہ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم تبرکات انبیاء علیہ السلام اہل بیت اتھار اور خلفہ راشدین نظمان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے کئی تبرکات اور آثار مبارکہ کے دیدار کا بند بس کیا جس کی زیارت وہاں کے سیکڑوں خواتین و متحضرات نے کی اس موقع پر صدر تنظیم اور ڈیپٹی سرپن جناب محمد غوث حضرت مولانا محمد عبدالمنان وجودی چشتی خادری مکہ مزید کلنگل حضرت مولانا حافظ محمد عبدالرشید خطیب جامہ مزید کلنگل حضرت علماء حافظ محمد عبدالکری مشرفی اسد العلماء تنویر صحافت مولانا محمد محسن پاشا انساری خادری نقشبندی مجددی سیکریٹری سننی بورڈ مولوی خاجہ محمد سراج محیودین افتخاری المعروف عبدالپاشا کے ساتھ ساتھ کئی دیگر علماء اکرام اور معززین کلنگل وہاں پر موجود تھے کلن مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم نقیب ملت جناب بیرسٹر الہاج حسد الدین عویسی نے آج ایک بیٹھک میں بی جی پی حکومت کے سیاسی چال میں اوھارے گئے تین طلاق بیل کی سیدھی سیدھی مقالفت کرتے ہوئے حکومت کو سمجھایا کہ بھارت میں سیکڑوں ہندو خواتین آج کے موجودہ ماحول میں زبردست ظلم و زیادتی اور جور کا شکار بن کر مجبور حالات میں یا تو زندگی گزر رہی ہیں یا پھر زندگی سے ہاتھ دھو رہی ہیں مسلم خواتین کے سلسلے میں سوچنا مجلس اتحاد المسلمین کا یا پھر مذہب کے علماؤں کا کام ہے لہذا حکومت پرسنل لا میں مداخلت نہ ہی کرے تو بہتر ہے کیونکہ یہ مذہبی معاملات ہیں اس کے سونچنے والے بھی موجود ہیں آج سارے ملک میں ہندو برادری جن حالات کا شکار ہے اس سلسلے میں اگر وہ خود اپنے مذہب کے طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں تو یہ ان کے لئے بہتر ہے اس سلسلے میں خائد ملت نے مرکزی وزیر شریع روی شنکر پرساد کو اپنی مخالفت کا ایک محضر بھی روانہ کر دیا ہے بی جے پی کے مرکزی وزیر روی شنکر پرساد نے آج بتایا کہ کابینا کی بیٹھک میں فیصلہ لے لیا گیا ہے کہ مسلم معاشرے میں خواتین کو تحفظ دلانے کے لیے تین طلاقوں ایک ساتھ دینے کے خلاف میں حکومت کے تیار کردہ بیل کو پارلیمنٹ میں منظور کروانے کے لیے اس بار پیش کر دیا جائے گا مہارت کی لوگ سبا اور راجہ سبا کی بیٹھکیں آج سے شروع کر دی گئی ہیں پہلے دین بہت سارے ساتھ چھوڑنے والے لیڈروں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد پیر تک کے لیے یہ بیٹھکیں ختم کر دی گئی ہیں راجہ سبا میں جنددل کے لیڈر شرط یادو کو نااہل خرار دینے پر سارا سانسد ہمگاموں کا شکار بن گیا تھا مہارت کی کابینا میں حال میں شامل ہوئے نئے وزراکہ پارلیمنٹ میں تاروف آج پی ام موڈی نے کروایا اور سبی سے اس موقع پر اپل کی کہ سانسد کی کاروائیوں کو پورا من چلنے دیا جائے بھارت میں عرصہ دراز سے لوگ الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں کیونکہ ان کی غلط کارکردگی کے کئی ویڈیوز ماحول میں وائرل ہو گئے تھے ریاست گجرات میں وی بی پیٹ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے ذریعے کرائے گئے انتخابات کے سلسلے میں ملک کی مضبوط سیاسی پارٹی کانگریس نے سپریم کورٹ میں ایک اپیل دائر کی تھی جسے آج خارج کر دیا گیا اور کانگریس کو سلح دی گئی کہ اس سلسلے میں اسلاح کی اپیل داخل کرے دلی کی نیشنل گرین ٹریبینل نے وہاں پر حالیہ ماحولیاتی آلودگی کے چلتے دو پییا گاڑیوں کو دلی میں چھوٹ دینے کی عام آدمی پارٹی حکومت کی داخل کی گئی اپیل کو خارج کر دیا ہے اور بتایا کہ دلی کے خراب ماحول کے چلتے دو پییا گاڑیاں مزید بگاڑ کا سبب بن سکتی ہیں بی جے پی حکومت کے لاغو کردہ کئی یوجناوں سے آدھار کارڈ کو جوڑنے کے آخری داریخ آج سپریم کورٹ نے آگے بڑھا دی ہے اور اسے 31 مارچ 2018 مقرر کیا ہے جبکہ عوامی مفاد میں سپریم کورٹ میں اس کی سنوائی چل رہی ہے کہ آیا اس سلسلے میں حکومت کی سونچ صحیح ہے یا غلط بھارت کے صدر جمہوریہ شریر رامنات کووین نے پی ایم موڈی کے خائم مقام آنے جانے والے سی ایم یوگی کے اتر پردیش کی دو دنوں کے دورے پر جا کر لکھنوں میں واقعے ڈاکٹر امبیٹکر یونیورسٹی کے ساتھیں سالانہ تقریب میں شرکت کی اور اپنے ہاتھوں سے کئی طالب علموں میں ڈگریاں تقسیم کی ساتھی مہاں کے ایک نئے امبیٹکر بھون کا افتتہہ بھی انجام دیا مہارت کی لوگ سباہ کے لیے اس نے حالتہ شباستوں کو پہلی خاتون مہا سچیف بنایا گیا ہے اس پیکر سمیترہ مہاجن نے آج ان کا سوی سے تعرف کروایا موسیقی